عدالت میں پیش ہونے کی صورت میں بشرا ہمیں دھمکیاں دلوا رہی ہے دانیا کا دعویٰ عامل لاقت کی تیسری اہلیہ دانیا ملک نے ان کی سابقہ اہلیہ سیدہ بشرا اقبال اور بیٹی دعا عامل کی جانب سے کاروائی پر رد عمل کا اظہار کیا ہے انسٹاگرام پر دانیا نے مختلف سٹوریز شیئر کرتے ہوئے بشرا اقبال پر تنقید کی دانیا کی سٹوری میں درج تھا کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے اور ضرور ہوگا جس کے بعد سب سچ سامنے آ جائے گا دانیا نے لکھا کہ جب پوسٹ مارٹم کی بات آئی تو یہ بشرا اور دعا دونوں میڈیا کی سپورٹ مانگنے سامنے آگئی ویسے جب عامل فوت ہوئے تب تو بشرا میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی اب بیٹی کو بھی لے کر آگئی ہے مطلب کچھ تو ہے جو بی بی پوسٹ مارٹم میں تاخیر کرواتی جا رہی ہیں اور اب ہمیں دھمکیاں دلوا رہی ہیں کہ اس پیشی پر آئی تو جان سے جاؤ گی بڑی چالاک عورت ہے یہ اب خود میڈیا سے سپورٹ مانگ رہی ہیں اور بیچاری بننے کی کوشش کر رہی ہیں دانیا نے بشرا پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ بی بی جب نکاح ہوا جب آپ ساتھ تھی اس کا موبائل ہڑپ کر کے اب آپ جھوٹی افوائیں پھیلا رہی ہیں جاتے جاتے وہ ماف کر گئے تھے اور میرے پاس تو سب ثبوت ہیں کہ بچوں کے نام پر آپ کتنا لٹاتی تھی انہیں بڑی فکر تھی آپ کی عزت کی جب ان کی ویڈیو لیک ہوئی آپ نے تب ایکشن نہیں لیا اب دولت نے اندھا جو کیا ہے لالچی عورت دانیا نے واضح کیا کہ مجھے صرف پوسٹ مارٹم چاہیے میں صرف پوسٹ مارٹم کروانا چاہتی ہوں مجھے حق ہے باقی کاروائی تو میں بعد میں کروں گی دانیا نے اپنی سٹوری میں بشرا سے سوال کیا کہ اس کی موت کی ذمہ دار تو آپ زیادہ خود ہیں آمیر لیاقت کو بچوں سے جدا کیوں کیا طلاق تو آپ کو ہوئی تھی آپ اپنے بچوں کو اٹیچ کرتی آمیر کے ساتھ تو یہ نوبت نہیں آتی دوسروں پر تحمت لگانے سے پہلے اپنے اندر جھانک لو دولت نے اندھا کیا ہوا ہے دانیا ملک نے اپنی پوسٹ میں آمیر لیاقت کی وفات سے چار دن قبل ان سے ہوئی گفتگو بھی شیئر کی جس میں ان کی جانب سے دانیا سے محبت کا اظہار کیا گیا تھا بازیہ رہے کہ مرہوم آمیر لیاقت کی سابقہ اہلیہ بشرا اور بیٹی دعا نے دانیا شاہ کے خلاف سائبر کرائم میں تحریری شکایات جمع کرائی ہوئی ہیں ادھر دانیا نے شہور کا پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے 28 جولائی کو ان کی درخواست کی سماعت ہوگی موسیقی